السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا اٹھائیس میں پارے کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے اور یہ لیکچر نمبر ون تھرٹین ہے اور اس میں ہم سورہ الحشر سنیں گے اور شروع کرتے ہیں نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو الاقودة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزیر من اهلی رب زدن علم رب زدن علم آمین سم آمین سورة الحشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحكیم هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بیوتهم بأیدیهم وأید المؤمنین فاعتبروا يا أولی الأبصار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر سبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحكیم آسمان ورزمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کیا آپ نہ کریں گے کریے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ لازم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی ہے اب تک ہمیں تسبیح کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تسبیح کرنا صدقہ ہے ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں تسبیح کرنا سبحان اللہ کہنا سو بار سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے سو ہونٹوں سے افضل عمل ہے تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا غزوہ بنو نظیر کی طرف اشارہ ہے تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے پس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو چونکہ بنو نظیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی جب آپ دیت کے سلسلے میں ان کے پاس گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد انہیں مدینہ سے پھر نکال دیا گیا اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوتنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے تم نے خجور کے جو بھی درخت کاٹے یعنی ان کا محاصرہ کرنے کے لیے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا حکم تھا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے ان کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی خجوروں کے بعض درخت جو ہیں وہ کاٹ ڈالے جس پر انہوں نے بڑا پرپیگنڈا کیا کہ مسلمان بڑا پسات پہلاتے ہیں اور درختوں کو کاٹتے ہیں تو اس پر اللہ سبحانو تعالی نے مسلمانوں کے سمل کی تاہید کی اور ان یہودیوں کے اموال سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دلا دیا جن کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ یعنی تم نے باقاعدہ جنگ نہیں کی تھی بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو اموال فی کہا جاتا ہے غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے اور فی جو لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کو سالانہ خرچ دیتے باقی جو مال بچتا اس سے سامانے جنگ کریتے گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں کام آسکیں اللہ اندھیات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو دلا دے وہ مال اللہ رسول قرابت والوں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ بہت واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آثارٹی بتا دی گئی ہے قائم کر دی گئی ہے کہ جو رسول تمہیں دیتے ہیں جو حکم دیتے ہیں جو کام کرنے کو کہتے ہیں اس کو پورا کرو اور یہ حدیث کی حجیت پر یعنی حدیث کے حجت ہونے پر دلیل ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے لِلْفُقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ نیس فیہ کا یہ مال ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائدادوں سے نکالے گئے یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے مال غنیمت یا مال فیہ کے لیے انہوں نے گھر با نہیں چھوڑے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں ہما وقت تیار رہتے ہیں کہ جب کوئی کال آئے تو فوراں حاضر ہو جاتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں جو قربانی کے درجے پر دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ہی مال لائے چکے تھے انسار کی طرف اشار ہے انسار مدینہ اور یہاں دار الحجرت میں مقیم تھے جو بھی حجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں آنے والوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے اور جو کچھ انہیں مال فیہ سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جیسے مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی ایسے ہی انسار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں اور جو شخص اپنے نفس کی حرس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول میں فاقہ زدہ ہوں تو آپ نے اپنے ازواج کے پاس اسے بھیج دیا لیکن کچھ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے یعنی اس مہمان کی مزبانی کرے تو اللہ اس پر رحم فرمائے تو ایک انساری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہہ لگے اللہ کے رسول میں کروں گا پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں غریب فقیر شخص فاقہ زدہ جس کو تھوڑے سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا اس کو مہمان کا درجہ دیا گیا اور اس کو آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا لیکن کچھ نہ پایا تو انساری نے اس کو اپنا مہمان بنایا آپ دیکھئے کہ کس طرح مسلمان مسلمان کی عزت کرتا ہے اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیئے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہے تو انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ ان سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ نہیں گھر میں انساری صحابی نے کہا جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں صلاح دینا چراغ بجھا دینا آج رات ہم بھی بھوکے ہی رہ لیں گے بیوی نے ایسا ہی کیا پھر وہ شخص صبح کے وقت اللہ بہت خوش ہوا ہے یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکر آیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کلاتے ہیں یہ ہے دین کی سچی محبت یا اللہ کی خاطر انسان جن سے محبت کرتا ہے ان کے لئے بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیتا ہے وَمَيُّقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو اپنے نفس کے شرح سے تنگی سے بخیلی سے ہر سے لالک سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اور اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے یہ مشکل کام ہے کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو بہت کچھ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے لیکن جب بات اپنے پہ آتی ہے تو عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے تو شرح کا علاج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے بکسرہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھنا چاہیے یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندید ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس کا علاج تسبیح بتایا گیا تو تسبیح کا پڑھنا دل کو وسیع کرتا ہے کھلا کر دیتا ہے دل میں آنے والے بخل کے خلاف انسان پر عمل کر لیتا ہے اور پھر دوسرا حل کیا ہے کہ مال کی حرس ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے صدقہ کرنا خرچ کرنا اور یہ افضل ترین صدقہ ہے اور مال کٹھا کرتے رہنے کے بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے حضرت اسما کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رکھو لیکن گن گن کے نہ رکھو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا اور بخل سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے اللہ میں بخل سے دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کے تیرے حوالے کرتا ہوں اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان کے بعد آئیں مہاجرین و انصار کے بعد آئیں اور کہیں کیا کہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لئے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغز کچھ بھی نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو ہمارے دل صاف ہوں اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو ایمان والوں کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور یہاں امبال فیغ میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا جو ایمان والوں کے لئے خیر خواہ ہیں لیکن جو ایمان والوں کو گالیاں دیں اور برا بلا کہیں ان کے لئے اس میں حصہ نہیں اسی طرح ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی و لی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب تو اس میں سب کے لئے دعا ہو جاتی بعض وقت ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ تکیہ کلام کے طور پر کہتے رہے ہیں دعا کریں دعا کریں جبکہ بتاتا بھی نہیں کہ کیا دعا کریں تو ایسے میں مثلا آپ کو ایک کوئی بہت زیادہ کہے تو پھر اس صورت میں اس دعا کو کانشنسلی مانگ لینا چاہیے کہ اللہ سب کو بخش دے کیونکہ بخشی سب سے بڑی ضرورت ہے ہم سب کی ہمارے گناہ بخش جائے تو ہمارے دنیا کی رکابٹیں بھی دور ہو جائیں ہم سے وہ بھی مشکلات آسان ہو جائیں اور پھر یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو دعا کے لیے کہا نہیں جا سکتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے نہیں جب آپ کسی کے لیے غیبانہ طور پر دعا کرتے ہیں اور جو جو آپ کو دعاوں میں یاد آتا ہے جو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ بار بار دعاوں میں یاد آ جاتے ہیں ان کی شکل بار بار سامنے آ جاتی ہے اور بعض لوگوں کو کوشش کر کے یاد کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ جس کو جہاں یاد کروا دے وہ خصوصاً قبولیت کے اوقات اور مواقع پر جو آج کل رمضان میں خوب خوب آبیلیبل ہیں ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے پھر فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نَعْفَقُوا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے اہلِ کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلاوطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے منافقین مدینہ جو تھے یہ یہود سے جو بنو نظیر کے لوگ ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا اگر یہ تمہیں کہیں کہ نکلو مدینہ سے مت نکلنا اگر تمہیں نکالا گے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات کسی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے ایسے جھوٹے وعدے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سرہ سر جھوٹے ہیں فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے منافق تو اپنے بھی نہیں کسی کے کہاں سے ہوئے اگر انہیں کسی کا خیرخواہ ہونا ہوتا اور وہ سنسیر ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتے تو یاد رکھیں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیر نہیں وہ آپ کبھی نہیں ہو سکتا یعنی اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو پشت دکا کر بھاگ نکلیں گے پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ کی خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے وہ بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یہ اکٹھے ہو کر تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اللہ یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں ان کی آپس میں شدید مخالفت ہے چھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں کوئی بات ہوئی نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا جس کو دھوکہ دینی کی عادت پڑ جائے وہ ہر ایک کوئی ڈنگ مار جاتا ہے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے اقل ہیں اور اس آیسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کے آپس میں محبتوں کا ظاہر کرنا اور ایک دوسرے سے چاپلوسی کرنا یہ بھی درست نہیں کشاری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا حالانکہ ان کے دل آپس میں نفرت اور اختلاف کرتے ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے یہاں سے سارا بگاڑ اور فساد نکلتا ہے اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے دوسرا یہ ہے کہ بغض کی بمانت کی گئی ہے یعنی بغض نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نہ ایک دوسرے سے حسد کرو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ ایمانونوں کے ساتھ ہے ورنہ من احب للہ و ابغض للہ بھی ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھیں یعنی جب بھی آپ کسی سے کوئی اختلاف کریں یا بغض رکھیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیوں میں رکھ رہی ہوں کیا میری کوئی ذاتی ریزن ہے کوئی پرسنل ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اس بندے سے خار رکھتی ہوں یا دین وجہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی ذات بیچ میں ہے تو دین کی وجہ سے جو زد ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ کسی سچے مخلص انسان کے ساتھ انسان کو چھوٹی مٹی اختلافات اور چھوٹی مٹی ناپسندیدہ چیزوں کی بنا پر نفرت نہیں پالنے نہیں چاہیے کیونکہ آپس کی اداوت جو ہے یہ دین کو مونڈ دینے والی خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کے رشتہ داریاں نہ ہوں وہ کسی اچھے کاؤز کے لیے کٹھے ہوئے ہوں تو ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہونے چاہیے تو اگر جڑے مضبوط ہوں گی تو پھر پودا بھی مضبوط ہوگا ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہی ظالموں کی سزا ہے اے ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد والتقوا اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے ہر ایک کو ہم میں سے ہر ایک کو کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے دنیا کا کل نہیں اس کے لیے تو ہم سخت غم رکھتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں آخرت کی کل اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یہاں پر اتقوا اللہ اور واتقوا اللہ دو دفعہ اور درمیان میں جو حکم دیا گیا اللہ کے ڈر کے وہ کیا ہے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باقبر ہے تو یہاں انہوے عمل میں جلدی کی ترغیب دی گئی ہے یعنی انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ نہیں پتا کل کا دن کیسا دن ہو وَمَا تَدْرِي نَفْسُم مَاذَا تَقْسِبُ غَدًا آج جو اپرچونٹی ہے آج اس وقت جو موقع ہے وہ کر لیں کل پہ بات نہ چھوڑیں کیونکہ کل کا نہیں پتا کہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے تو آخرت کی تیاری کرتے کرتے زندگی بسر کرنی چاہیے زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہونا چاہیے اور وہ تیاری کیا ہے قیامت کے دن کے پانچ سوالوں کی تیاری اس عمر کے بارے میں کہاں صرف کی جوانی کے بارے میں کہاں استعمال کیا مال کے بارے میں کہاں سے کمائے کہاں لگایا اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا اور یہی نیک عمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے نماز صدقہ قرآن اور روزہ اور زکاة اور دیگر نیک عمال اور نیک عمال والوں ہی کو آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکا اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھولایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے استغفراللہ یہ بہت ہی خطرناک سیچوئیشن ہے خطرناک کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان اپنا بھول جائے یہی لوگ فاسق ہیں یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے یا اللہ نے جس کام کے لئے پیدا کیا ہے جو ہمارا مقصد زندگی ہے جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو پھر انسان دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے اپنے اوپر کیا رسپانسیبیلٹیز وہ نہیں پتا چلتا یعنی خود فراموشی جیسے کہتے ہیں خدا فراموشی کیا ہے خود فراموشی یعنی اللہ کو بھولانا اللہ کا ذکر نہ کرنا اللہ کی عبادت نہ کرنا جس کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ پھر کیا ہے ریزلٹ ہوتا ہے یا انڈ ہوتا ہے کس پر کہ انسان اپنے نفع نقصان سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ کیا چیزیں مجھے فائدہ دینے والی ہیں اور کیا چیزیں نقصان دیں گی اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں نہ ان کی زندگی برابر نہ سوچیں برابر نہ اخلاق ایک جیسا نہ عبادات ایک جیسی نہ طور طریقے ایک جیسے اور نہ انجام ایک جیسا تو کامیاب وہ ہیں جو جنت میں جانے والے کام کریں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهِ رَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِّنْ خَشِّعَتِ اللَّهِ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور پھٹا بڑھتا ہے اور یہ مثالیں یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کے جو امپیکٹ ہوتا ہے زندگی میں یا قرآن کیا چیز ہے اس کے بارے میں غور و فکر بھی بڑا ضروری ہے اسی آیت سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے نا پتھر کی طرح ہو جائے تو اس کو قرآن کسرہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سنس ہے ایک احساس ہے ایک شعور ہے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں جسے حدود نے رب کو پہچانا جسے مسجد نبی میں خجور کیتانہ رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے وہ آپ کو پہچانتا تھا پچھلی دنوں ایک ویڈیو کلپ کسی نے مجھے بھیجی بہت ہی انٹرسٹنگ تھی جس میں نیوزیلنڈ کے خاتون نے شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا تھا آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا اور پھر چکے گورنمنٹ لاز کے تحت وہ گھر میں اس کو رکھ نہیں سکتی تھی تو اس کو زو میں بھیجیا کچھ دنوں کے بعد جب وہ زو میں گئی تو شیر جب بڑے ہو چکے تھے بھاگتے ہوئے آئے آوازیں نکالتے ہوئے اور اس کے گلے سے لپٹ کے جیسے حق کرتے ہیں تو میں سوچنے لگی کہ اگر ایک جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے دیکھے در لگ رہا تھا کہ کہی اس محبت میں کھائی نہ جائیں تو اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے تو میں سوچنے تھی کہ ہم کیسے سنگدل انسان ہیں کہ ہم اپنے رب اپنے محسن کو نہیں پہچانتے وہ جس طرح والہانہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے ہم کیوں نہیں بھاگتے ہوئے نیکی کے کام کی طرف جاتے فستبکل خیرات اور خیر اور بھلائی کی طرف کیوں نہیں جاتے یعنی صرف اس نے بچپن میں ان کو پالا تھا تو جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہم ان کے لئے کتنے خیر خواہ ہیں ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ کی کیا ویلیو ہے کیا قدر ہے ان کے لئے کتنی دعائیں کرتے ہیں ان کی طرف سے کتنا صدقہ کرتے ہیں ان کے بلندی درجات کے لئے کتنا روتے ہیں جو محسن کو بھول جاتا نا احسان فراموش ہونا بہت بڑا کفر ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کبھی نہیں کرتا وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ بادشاہ ہے پاک ذات سراسر سلامتی بالا امن دینے والا نگہبان ہر چیز پر غالب اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے سب کا موجد اور صورتیں عطا کرنے والا اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے سورة الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو اب اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اس صورت کریمہ کے ابتدائی حصے کے نزول کا سبب حاطب بن ابی بلتا کا قصہ تھا حاطب مہادرین میں سے تھے انہیں غزبہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا لیکن وہ قریش میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے تو جب اہل مکہ نے صلحہ دیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اللہم امی علیہم خبرانا اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا لیکن حاطب بن ابی بلتا کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ وہ میرے بال بچے مارے جائیں کیونکہ باقی لوگ ہیں تو قبیلیں ان کی حفاظت کریں گے تو میرا تو کوئی ہے نہیں وہاں تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھی دیا اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ احسان اگر وہ علیہ مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے تو اللہ سبحانو تعالی نے مسلمانوں پر بڑا فضل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے باعث آپ کو متعلق کر دیا اور آپ نے اس عورت کا تعاقب کر آیا اور اس سے خط حاصل کر لیا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو اور خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں یعنی تمہارے دشمن تو تمہارے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرنا چاہتے اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ تمہیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹانا چاہیں گے پرسیکیوٹ کریں گے لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے نہ تے کچھ فائدہ دیں گے نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے حاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے اقرار کر لیا اور عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھی اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل و ایال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو خیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض وقت انسان حرام کماتا ہے صرف اولاد کی خاطر یا بیو بچوں کی خاطر کہ ان کو خوش رکھ سکے یا اور اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے تو ایک اصول یاد رکھئے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا ہے کسی اور کی بات نہیں ماننی بعض وقت ہم عذر کرتے ہیں فلاں مجھے ایسا کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے نہیں وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں بعض وقت جاب پہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز کی اجازت نہیں ملتی تو کوئی اور جاب تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے کئی اور سے تمہیں رسک دے گا اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر رسک اتا کریں لیکن اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑو اسی طرح باقی چیزیں بھی تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گی کہ قیامت کے دن کوئی رشتے دار کام نہیں آئے گا یہ تو دنیا میں کہاں کام آتے ہیں یعنی اب جس طرح کی حالات ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خاندان اور کمہ قبیلہ انسان کا ساتھ دے ہی دیتا ہے لیکن مشکل وقت میں آپ نے دیکھا گا کہ عموم رشتدار بھی اجنبی ہوتے ہیں تمہارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ہم تمہارے دین کی منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ ایک پر ایمان لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنہ ہے کہ میں تیرے لئے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا حالانکہ میں تیرے لئے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے ربنا علیك توکلنا وعلیك انبنا وعلیك المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو واخفر لنا ربنا انکا انتا الازیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے آزمائش نہ بنانا اور اے ہمارے رب ہمیں ماف کر دے بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے انہی لوگوں میں تمہارے لئے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور جو کوئی مو موڑے تو بلا شبا اللہ بنیاز قابل تعریف ہے کچھ بہت نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم اداوت رکھتے ہو سکتا اللہ کسی دن ان کو ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائیں اور دشمنیاں ختم ہو جائیں جیسے کہ ہوا بھی کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناو یعنی جن کا ماضی یہ رہ چکا ہے کہ ہر موقع پر تمہاری دشمنی کی تو ان کو دوست کیوں بناتے ہو پھر وہ ڈنگ مار جائیں گے اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑھتال کر لو کیا کہ کہیں وہ شوہر سے لڑکے تو نہیں آئیں کیا دنیاوی مقاصد کے لئے تو مکہ چھوڑ کے نہیں آئیں اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقع مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو کیونکہ صلی اللہ عدیبیہ کی ایک شک یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا کوئی کلیرلی منشن نہیں تھا تو اس لئے عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا ایسی عورتیں ان کافروں کے لئے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لئے حلال ہیں اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی خرج نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق کے مہر ادا کر دو یعنی ایسی عورت پھر آزاد ہو جائے گی اس کافر شوہر سے اور تم ان کا مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیئے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے پھر تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی نہ وہ چوری کریں گی نہ وہ زنا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت ہے کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اور ان کے لئے اللہ سے معافی مانگئے اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی اس میں آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے زبانی بیعت لیا کرتے تھے اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھی جس میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کروگی پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کروگی یعنی اپنی خوبصورتی کو نمائع نہیں کروگی یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھوگی ایمان والو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہلِ قبور سے مایوس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب عز و جلہ کو ناراض کر دیا یعنی ایسا شخص جس کے منافقت کھلی ہو ورنہ دل کی منافقت کا تو کسی تو نہیں پتا ہوتا تو انسان ہر ایک کے پیچھے نہ پڑ جائے دلوں کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارا 28 پارے کا یہ 2 لیکٹر ہے اور اس میں ہم نے دو صورتیں سنی ہیں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس پر توجہ فرمائیں گی اور ان سے اپنے لئے بہترین لیسن لیں گی رہنمائی لیں گی ربنا تقبل منا انکا انت السمع العليم واتوب علينا واتوب علينا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربکا رب العزت عم یاسفون سلامنا للمرسلین حمدلللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ لا الہ الا انت استغفرکا واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ